ایدو الازحا اور گنیش اتسو کے پیش نظر سیکیروٹی اور صاف صفائی کے انتظامات پر بلدیہ عزمہ میں ایک میٹنگ منقض ہوئی ایدو الازحا اور گنیش اتسو ایک ساتھ آ جانے سے شہر میں امن و آمان بنائے رکھنا پولیس اور بلدیہ عزمہ کیلئے سنجیدگی کا موضوع بن گیا ہے اس زیمن میں بلدیہ عزمہ کی کمیشنر گنیش دیشمک کی قیادت میں بلدیہ عزمہ میں ایک میٹنگ منقض ہوئی سبھی پولیس اسیشنوں کے انسپیکٹر اور بلدیہ کے زنال افسروں کی موجودگی میں یہ میٹنگ منقض ہوئی اس میٹنگ میں انجیوز اور مساجد کمیٹی کے ذمہ داران بھی موجود تھے میٹنگ میں قربانی کیلئے منظورہ مزباہ خانوں میں ہی قربانی کرانے کی ہدایت دی گئی وہیں قربانی کے گوشت کو کھلے آم لانے اور لے جانے سے گریز کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ساتھ ہی اس خبر کو افواہ خرار دیا گیا جس میں بیلوں کے قربانی کی منظوری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے قربانی کے جانواروں کو آپ ویسٹے جھٹانے کیلئے بلدیہ عزمہ کی گاڑیاں بھی چلائی جائیں گی جو منظورہ مزباہ خانوں کے تحت ہی کام کرے گی آج جو مہا نگر پالی کی طرف سے جو بکری دید کے بارے میں جو بیٹھک لیے تھے اس میں ہمارے آئی اکت دیش مکسر نے ان کے ادھک شمی کے اندر بیٹھک ہوئے والی ہے اس کے اندر پورے چھ پولیس ٹھانوں کے پی آئے یہاں پر تھے اور یہاں کے گاؤں کے جو مولی مولانا لوگ ان کو بھی اپن یہاں بلائی تھے اور یہاں کے نگر پالی کا جو شیطری عدی کاری ہے جو یہاں کے یسائے لوگ سینیڈ انسپیٹر سب کو بلا کے بکری دید کے بارے میں کس طرح سے بکری دید کے خانون کے حساب سے کس طرح سے بکری دید سازری کرنا چاہیے اس بارے میں مارک درشن ہوا اور اس کے اندر پورے یسائے لوگوں کو اور زونے لوگوں کو ساپ سوپے کس طرح سے کرنا چاہیے اس کے بارے میں مارک درشن کیا گیا ہے اور گوہن شتیابندی قائدہ لاغو رہنے کی وجہ سے اس کے اپنے لوگوں پورے اچھی طرح سے اس کا پالن کرنا چاہیے یہ آدیش دیے گیا ہے پچھلے سال تاتپورتے قتل خانے اپنے مہانگر پالی کی طرف سے تیویس دیے گئے تھے اپنے یہ بارے کو جو اپنے پیپر کے اندر جو لوگوں کو اپلیکیشن مانگانے کے لیے جو اپن باویستاری کا آخری دیے والی تھے تو ابھی تک ہمارے پاس سولہ تاتپورتے قتل خانوں کے لیے عرض آئے والا ہے اور بھی اگر کوئی تاتپورتے قتل خانے کے لیے اگر کوئی اچھوک ہے یا کوئی کرنا چاہتے ہوں گے تو ابھی وہ ایک دو دن میں ہمارے پاس لا کر دیے تو بھی ہم ان کو پروانگی دینے کے لیے ہم تیار ہیں نہیں یہ مہانگر پالی کی جگے کے اندر نہیں دیتے یہ مسجید مدرسہ جہاں پر دارولوم جو چلتے ہیں وہاں پر اپن دیتے کی گھروں میں کاٹنے کی وجہ سے کیسا ہے وہ باہر ہے ایک جگہ اگر کاٹیں گے تو اپنے لئے بھی اچھا سولت ہو جائے گی اس لئے اپن یہ بندوبست کرے والا ہے اور تات پورتے خطل خانوں پر وہاں پر ایک ویٹرنری ڈاکٹرز رہے گا اور وہاں پر جو یسائے اور گاڑی وہاں کی پوری سوئیدہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا مہانگر پالی طرف سے ہم کوشش کریں گے سبھی ناغرک لوگوں سے اپنے مسلم باندھوں سے میں ویننتی کرنا چاہتا ہوں کہ گوہن شنتیابندی قائدہ لاغو ہے اس لئے اس کا اولنگان نہ کرے اور دوسری بات اپنے گھروں میں خربانی نہ کرے جہاں پر تات پورتے خطل خانے کا دیے والی ہے یادی وہاں پر ہی اپنے جنور لیا کر خربانی کریں اور مہانگر پالی کا کوئی صحقہ کریں